السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر اپنی مری ہوئی ماں سے زنہ کیا ہے اس خواب کی تعبیر بتا دے دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ خواب دیکھ لیتا ہے تو دیکھنے کے بعد بہت پریشان ہوتا ہے کہ میں تو اپنے والدہ کے ساتھ زنہ کر رہا ہوں میں پریشانی کی بات تو ہے نا لیکن ہر برا خواب اس کے تعبیر بری نہیں ہوتی ہے کوئی بھی خواب آتا ہے بعض دفعوں وہ ایک ہمیں نشان دہی کرنے کے لیے آتا ہے ہمیں کچھ خبر دینے کے لیے آتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ شیطان خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے اب جو ان بھائیوں نے دیکھا ہے کہ میری بی بی خواب میں خواب کے اندر اپنی والدہ سے زنہ کر رہا ہوں اس خواب کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے یہ بھائی جب سے ان کی والدہ فوت ہوئی ہے جب سے یا تو اپنی والدہ کے لیے دعا نہیں کرتے سالے سواب نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یا تو یہ کام کر رہے ہیں یہ اگر یہ ہے تو جترا جلدی ہو سکے اپنی والدہ کے لیے اسحالے سواب کریں ان کی قبر پر جائے ان کے لیے دعا مغفرت کریں وہ آپ سے مطمئی اس چیز کو چاہتی ہے مرنے کے بعد ماں باپ کا حقوق کیا ہوتا ہے مرنے کا کیا ہوتا ہے کہ ان کی قبر پر جائے ان کے لیے اسحالے سواب کئے ان کی مغفرت کی دعا کئی دعا یہ حق میں مرنے کے بعد تو یہ کام کریں ہے تو یہ اس کے موجود دوسری یہ خواب دیکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خود اپنی زنگی کے اندر وہ دین پر پابند نہیں ہے دین کا کام نہیں کر رہا وہ نواز میں سوسی کرتا ہے دین کا خواب میں سوسی کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کاموں کو پابندی سے سرزد کریں نواز پڑھیں اور کریں یہ تمام کام تو انشاءاللہ علیہ السلام کیونکہ اس کا ثوابی والدین کو پہنچتا ہے کیونکہ اگر اولاد کوئی نیک کام کرتی ہے اور تربیت تو والدین نے کی ہوتی ہے نا والدین نے سکھایا ہوتا ہے والدین نے بڑا اس کا ثوابی والدین کو پہنچتا ہے ٹھیک ہے نا جو رو قرآن پاک سکھایا کیونکہ اولاد ایک بہترین سرمایہ ہے جب وہ نیک کام کرتی تو اس کا ماباب کو ثواب پہنچتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تھا آج کا سوال جو انسا ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا کہ خواب کے اندر اپنی والدہ سے زنا کرنے کے یہ دو چیزیں ہیں یا تو وہ اسائلہ سواب کر رہا ہے تو خود وہ جو انسا ہے نیک کاموں کے اندر پیچھے ہے خود کرے وہ جب اولاد نیک کام کرے گی تو اس کا ثواب ضرور والدین کو پہنچے گا کیونکہ اس کو دین سکھانے میں اس کو نیک کام سکھانے میں والدین کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی انسان کسی کچھ سکھا دیتا ہے اور وہ سکھانے والا مر جاتا ہے اور جس نے سیکھے وہ عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے دعاویات رکھیں اٹھے لوگوں کو صفقہ ہے پہلے سلام علیکم